ایک ایسی بیری ٹون آواز والا کھلایا جس نے فلموں میں ویلن کی ایمیج کو ہی بدل کے رکھ دیا تھا جن کے آگے کوئی بھی ہیرو ٹک نہیں پایا ایک ایسا بھی نہیں تھا جس نے فلموں میں نائک کی بھومکہ نبھانے کے بعد کھل نائک بن کر بے جوڑ کام کیا آئی جی کھننا یہیں مار کھا گیا اس نے تمہیں سب کچھ سکھایا لیکن انگریزی نہیں سکھا پایا دیکھو موسم کیا بہار ہے سارا عالم لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے ان کے اوپر ایکٹنگ کا ایسا جنون سوار تھا کہ انہوں نے اپنی کتابیں تک بیچ ڈالی اور ان پیسوں سے ممبئی چلے آئے تھے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کلاکار کو شروعاتی دور میں سیمنٹ سے بنی پائپوں میں رہنا پڑا تھا دیکھ تیرے سنسار کی حالت کیا ہو گئی بھگوان کتنا بدل گیا اور وہاں انہوں نے ممبئی کے لوکل گنڈوں کی پٹائی بھی کر دی تھی اور کیا آپ یقین کریں گے کہ کھلنایکی کی نئی پریبھاشہ گڑنے والی اس کلاکار نے اپنے کریئر کی شروعات ہیرو کے طور پر کی تھی نیگٹیو کردار نبھاتے ہوئے بھی کیسے انہوں نے پاس در شکت تک بولی وود پر راج کیا میں تمہاری پر تمیزی کا برا نہیں مانوں گا کیونکہ پریشانی انسان کو پاگل کر دیتی ہے پچھلے کئی سالوں سے تم میرے ہاتھوں سے بچ رہے ہو لیکن آپ کے میرے پاس پورا پورا ثبوت موجود ہے اور کیسے سیکڑوں فلموں میں امینے کر اپنی الگ پہچان بدائی جانیں گے اور بھی بہت کچھ مال کہاں ہے کون سا مال وہی جو کل رات آٹھ بجے آپ نے ان لوگوں سے لوٹا تھا یا ایسے کلاکار تھے جس نے ہر دل کو جیت لیا اس لیے کہا جاتا تھا انہیں عجیب تو بنی رئیے میرے ساتھ نمسکار دوستو میں ہوں نینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نینا ٹھاکیز اس دگہ چوینیتا کا جنم ستائی جنوری 1922 کو حامد علی خان کے روپ میں حیدر آباد شہر کے باہر گولکنڈا میں اعتحاصی کلے کے پاس ایک دکننی مسلم پریوار میں ہوا تھا یہ پریوار پرستونوں کے بروجائی قابلے سے تعلق رکھتا تھا ان کے پتا برشیر علی خان حیدر آباد میں نظام کے سینہ میں کام کرتے تھے اور ان کی ماں سلطان زہن بیگم گھر سمحالہ کرتی تھی ان کے ایک چھوٹا بھائی اور دو بہنیں بھی تھی اجیت نے اپنی شروعاتی پڑھائی آندھ پردیش کے وارنگل جیلے کے سرکاری جونئر کالج سے پورک کی تھی انہوں نے اپنے پڑھائی کے دوران کھل کود میں بھی بھاگ لینا شروع کر دیا تھا یہ فوٹبال کے اچھے کھلاڑی بنے اور کئی میچ جیتے ان دنوں ان کی کت کاٹھی اور خوبصورت چہرے کو دیکھ کر ان کے دوست اور ٹیچر انہیں فلموں میں کام کرنے کو کہا کرتے تھے دیرے دیرے پھر اجیت کے من میں بھی فلموں میں کام کرنے کی اچھا ہونے لگے مگر ڈر اور سنکوچ کے کارن وہ اپنے پتہ سے بات کرنے میں ڈرتے تھے ویسے بھی ان کے پتہ فلموں میں کام کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے انہیں لگتا تھا کہ شریف خاندان کے لوگ فلموں میں کام نہیں کرتے اجیت کے پتہ چاہتے تھے کہ وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر یا وکیل بنے لیکن انہیں پڑھائی میں رچی نہیں تھی اور من میں فلموں کا سپنا لیے وہ بے من سے پڑھائی کر رہے تھے ایک دن ان کے پروفیسر نے گصے میں آ کر ان کو بول ہی دیا اپنے پتا کی طرح سینہ میں بھرتی ہو جاؤ یا فلموں میں چلے جاؤ پڑھائی تمہارے بس کی بات نہیں ہے پروفیسر کی ان باتوں پر ان کا گہرا اثر ہوا اور اب انہیں لگنے لگا کہ وہ ممبئی جا کر اپنے سپنوں کو پورا کر سکتے ہیں یہ بات بھی گورتالب ہے دوستوں کی اجیت جس کالج میں پڑھا کرتے تھے اسی کالج میں ان کے سینیر رہے پی بی نرسنگھا راؤ جو آگے چل کر بھارت کے پردھان منتری بنے تھے اجیت نے اپنے سپنوں کو پورا کرنے کی تھان رکھے تھی اور ایسے میں کام آئی کالج کی کتابیں انہوں نے 113 روپے میں انہیں بیچ دیا اور بینا کسی کو بتائے وہ ممبئی چلے گئے جب وہ ممبئی پہنچے اور وہاں کی چکا چود بھری دنیا سے مخاطب ہوئے تو ان کا سر چکر آ گیا کیونکہ یہ دنیا ان کے سپنوں سے بلکل الالک تھی یہاں آ کر انہوں نے لوگوں سے پوچھ پوچھ کر فلم نردیشکو کے آفیس کے ایڈرس اکٹھا کیے اور ان سے ملنے جانے لگے اس طرح انہیں نردیشکو کے چکر لگانے پڑ رہے تھے اب ان کے پیسے بھی دھیری دھیرے ختم ہو رہے تھے انہیں کھانے سے لے کر رہنے تک کی دکت ہونے لگی تھی ان دنوں محمد علی روڈ پر بڑے بڑے سیمنٹ کے پائپوں میں گریب لوگ رہا کرتے تھے اور وہیں پر اجید کا بھی ٹھکانہ بن گیا حالانکہ ابھی بھی دکتیں کم نہیں ہو رہی تھی لوکل گنڈے اکثر وہاں ہفتہ وسلی کیا کرتے تھے ایک دن ان کا سامنا اجید سے ہوا اور وہ ہفتہ مانگنے لگے دراصل جو انہیں پیسے نہیں دیتا تھا گنڈے انہیں پیٹ کر وہاں سے نکال دیتے تھے یہاں سب دیکھ کر اجید کو گصہ آ گیا اور انہوں نے بدماشر کی جبر دست پٹائی کر دی یہاں ایک ایسی گھٹنا تھی جس سے وہاں رہ رہے لوگوں کے بیچ میں اجید کی کافی عزت بڑھ گئی اور وہ انہیں اکثر چائے پلانے اور کھانا کھلانے لگے کٹھن سنگھرس کے بعد آخر کار وہ دن بھی آیا جس کا اجید کو انتظار تھا سال تھا 1945 اور انہیں جونئر آرٹسٹ کے طور پر کام ملنا شروع ہو گیا اجید کے پہلے فلم کا نام تھا کوروکشک جس کے ہیرو تھے K.L. سیاگر اس وقت انہیں فلموں میں کام کرنے کے لیے 3 یا 6 روپے ملا کرتے تھے جلد ہی اپنی پاسنالٹی اور دمدار آواز کے چلتے وہ تیسرے رو سے سیدھے پہلی لائن میں آ گئے یعنی جونئر آرٹسٹ سے سیدھے ہیرو کے کتار میں دراصل ایک دن اجید کی ملاقات ہو گئی فلم نردیشک پرفل روی سے تب انہوں نے اپنی کچھ لو بجٹ کی فلموں میں انہیں لیڈ رول دی اور انہیں دنوں ان کی ملاقات فلم سٹوڈیو میں گوویند رام سیٹھی سے ہو گئی جنہوں نے اجید کو ایکشن فلم میں کام دلوایا کہا جاتا ہے کہ گوویند رام سیٹھی ان کے جیون میں فرشنہ بن کر آئے انہوں نے ہی ان کو وشنو سینے ٹون نامک فلم کمپنی میں کام دلوایا اس فلم کمپنی کی دھارمک فلمیں انہوں بڑی مشہور ہوا کرتی تھی وشنو سینے ٹون کمپنی والے اب ایک ایکشن فلم بنانے کی سوچ رہے تھے جب وہ اجید سے ملے تو ان کی پرسنالٹی سے بہت پرحابت ہوئے اور اپنی ایکشن فلم میں 1946 میں ریلیج ہوئی فلم شاہ اے مصر سے ملا مگر ابھی تک بھی فلموں میں ان کا نام حامید علی خان ہی تھا فلم شاہ اے مصر کوئی خاص سفلتہ حاصل نہیں کر پائے ان کا حامید علی خان نام کافی لمبا لگ رہا تھا اور لوگوں کی زبان پر نہیں چڑھ پا رہا تھا اسی لیے اس وقت کے فلم میکر کے امرنات نے انہیں نام چھوٹا اور کیچی رکھنے کی صلاح دی ان کی اس کام میں سہائتہ کی جانے مانے فلم نرماتہ اور نردیشت محس بھٹ کے پتہ نانا بھائی بھٹ نے انہوں نے ان سے کہا تمہاری قد کاٹھی اور پاسناٹی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہیں کوئی جیت نہیں سکتا اس لیے تم اپنا نام عجید کیوں نہیں رکھ لیتے عجید کی پہلی فلم بھلے ہی نہ چلی مگر ان کی الگ آواز اور دمدار عبیرہ شمتہ سے ان کے پاس اور فلموں کی لائن لگنے لگی تھی ان فلموں میں سال 1947 سے لے کر سال 1950 تک بہت سی فلمیں ریلیز ہوئی جیسے مہندی ریفیو جی ہاتین تائی سونی کی چڑیا آبیتی چندہ کی چاندنی اتنگا جیمن ساتھی اور بے کسور سال 1991 میں ان کی چار فلمیں ریلیز ہوئی جن کے نام ہیں ڈھولک سرکار سینیاں اور دمن کئی فلمیں فلاف رہی اور کچھ ہی فلمیں سفل رہی آجیت تک زیادہ پریسان رہنے لگے تھے کیونکہ انہیں فلمیں تو مل رہی تھی مگر فلموں میں سفلتا نہیں مل رہی تھی آجیت نے ایک بار اپنی انٹریویو میں خود بتایا تھا کہ اگر آپ کی فلمیں سلور جبلی ہوتی ہیں تو آپ سفل امینیتہ مانے جاؤ گے لیکن فلم نہیں چل پائے تو آپ کا بینے سال 1967 میں آئی بیا چوپڑا کی فلم نیا دور میں دلیپ کمار کے ساتھ سہنائک کی بھومی کا نبھائی سال 1960 کی فلم مگلے آزم میں بھی اجیت دلیپ صاحب کے ساتھ نظر آئے انہوں نے دوجن سنگھ ایسا کردار نبھایا کہ لوگوں کو آج بھی یاد ہے اس کے باوجود اجیت کو فلموں میں کام ملنا کم ہٹل میں بیٹھے تھے ان کے ساتھ پروڈیوسر ڈیریکٹر پرکاش راؤ بھی تھے راجند کمار نے کہا کہ ان کی اگلی فلم سورج میں اجیت کو بھی کام دے اس پر پرکاش راؤ نے سجھاؤ دیا کہ وہ بلنگ کا رول کر لے ادھی صاحب اپنی دوست راجند کمار کو منا نہیں کر پائے اور انہوں نے ہاں کر دی یہ کر دار ان کی لائف کا وہ ٹرن پوائنٹ رہا دوستو اجیت نے بتایا تھا کہ سورج فلم ریلیج ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ان کا دور شروع ہو گیا جس طرح بھگوان کے گھر جانے کا کوئی وقت نہیں ہوتا روپ جب سورج فلم ریلیج ہوئی تو سوپر اڈوپر ہٹ رہی سال 1906 میں سورج فلم کا پریمیر ہوا تھا منربا سینیما ہال میں ایک ملن جو اجیت کے دوست ہوا کرتے تھے انہوں نے فلم دیکھ کہا ہمیں جو تھوڑا بہت کام ملا کرتا تھا وہ بھی آپ نے چھین لیا مہراج کماریاں سوتی ہیں تب دوسرے بھاگ سمرتے دوسری تقدیر جاگتی ہیں اس کے بعد ان کی کئی فلم میں آئی جیسے سال 1968 میں فلم راجہ اور رنگ سال 1979 کی فلم پرنس و آدمی اور انسان سال 1970 کی فلم جیون مرتیو و دھردی اور فلم ہیر رانجھا سال 1971 کی فلم پتنگا پرائی دھن سال 1973 کی فلم سلطانہ ڈاکو آدی مکھے تھی اس کے بعد سال 1973 میں اجید کی ایک ایسی جانی مانی فلم ریلیز ہوئی جس میں اینگری ینگ مین کے طور پر امیتہ بچہ نکل کر آئے فلم کا نام تھا جنجیر اس فلم کو آدمی بھی ٹکڑا گیا جی نہیں ڈرائی ور ٹرک چھوڑ کر بھاگ آیا سمارٹ بوئی ان کا یہ چل رہنے والا ڈاون کا کردار لوگوں کو بہت پسند آیا سال 1976 کے سوپر ہٹ فلم کالی چرر سے انہیں بہت لوگ پی اتا ملی اس کے بعد تو فینس کے اور جس طرح سے وہ مونا ڈارلنگ بولا کرتے تھے یہ ڈیالوگ بھی بہت پسند گیا گیا کام کا سلسلہ ایسا چلا کہ اجید کو فرسط ملنی بھی بند ہو گئی سال 1976 سے لے سال 1980 تک ان کی بہت ہٹ فلم یں ریلیز ہوئی اجید دنو دن ویلن زیادہ بڑھنے لگا وہ کافی زیادہ سموکنگ بھی کرنے لگے تھی اب ان کی 55 سال کی عمر ہو چلی تھی اور انہیں یہ سب سوٹ نہیں ہو رہا تھا لیکن وہ شددت کے ساتھ ایکٹنگ کرتے جا رہے تھے اسی کے درشک میں انہوں نے بہت سی سپر ہٹ فلموں میں بند کر دیا اس کے بعد وہ حیدر آباد میں رہنے لگے انہوں نے ہمیشہ میڈیا کو شکریہ کہا وہ کہتے تھے کہ میڈیا نے انہیں فیمس بنایا ہے 90 کے درشک میں انہوں نے دوبارہ فلموں میں واپسی کرنے کا فیصلہ کیا عجید دیوان کی فلم جگر میں بابا تھاکر کا کردار آتیش اور دیوان کی فلم گنگ اجید کی آخری فلم رہی سال 1994 میں آئے فلم کریمنل اجید کی نیجی زندگی کی بات کرے تو انہوں نے لائف میں تین شادی آ کی پہلی شادی انہوں نے انگلو انگین محلہ سے کی تھی لیکن الگ الگ دھرموں کے ہونے کے کارن اس سمیں بعد ہی ان کی شادی ٹھوٹ گئی اس کے بعد انہوں نے ایک گھرے لو محلہ شاہدہ سے شادی کی یہ شادی ان کے پریبار والوں نے تیہ کی تھی اس شادی کے بعد انہیں تین بیٹے ہوئے جن کا نام زاہد علی خان شاہد علی خان عابد علی خان ہے پھر پتنی شاہدہ کی موت کے بعد انہوں نے تیسری شادی کی جو لب میرس تھی ان کی تیسری پتنی کا نام تھا سارا خان انتے شادی کے ایک گریٹ ایک 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 خان نا یہ مار کھا گیا اس نے تمہیں سب کچھ سکھایا لیکن انگریز جی نہیں سکھا پایا تو دوستو کیسا لگا آج کا ویڈیو آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو اگر پسند آیا ہو تو پلیز کمنٹ باکس پہ ضرور کمنٹ کریں اور ہاں دوستو اگر آپ اس ویڈیو کے مادھیan سے ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ملتی ہوں میں آگ سب سے اگلے ویڈیو میں کسی نئی سٹوری کے ساتھ تب تک رکھے اپنا خیار نمسکار